بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بنیامین شوکت حاضر ہے ہمارے کچھ دوست بڑے عرصے سے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں بتایا جائے کہ اچھے جانور کی کیا نشانی ہے دودھ دینے والے جانور کی کیسے پہچان کی جائے منڈی سے خرید دیں یا کسی کے گھر سے خرید دیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جانور اچھا دودھ دے سکتا ہے یعنی دودھ دینے والے جانور کا باڈی سکور کیسے ریڈ کرنا ہے تو آج کا ہمارا پروگرام اسی کے اوپر فوکس ہوگا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اگر آپ لائف سٹاک فارم کے لیے یا دیری فارم کے لیے جانور خریدنا چاہ رہے ہیں منڈی سے یا کسی دیرے سے یا کسی فارم سے تو آپ کیا کیا چیزیں ہیں جو کیٹاگوری کلی اس جانور میں دیکھیں گے اگر وہ چیزیں ہیں تو وہ جانور خرید دیں ادروائز وہ جانور آپ کے پاس دودھ نہیں دے گا تو ایک اور بڑی اہم چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی بھی اچھی سرچ کر کے آپ جانور لے لیں پھر بھی گنجائش ہوتی ہے کہ تمام طرح باڈی سکور پورا ہونے کے باوجود اس جانور کا دودھ پورا نہ ہو یعنی آپ کو فارم کے اوپر ایک کلنگ پولیسی بنانی پڑتی ہے کلنگ پولیسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے میار کے مطابق جو جانور پورا نہیں اترتے ان کو آپ نے ہر سال ماکیٹ میں سیل کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کے پاس جو ہرڈ سائز ہے وہ بڑی اچھی نسل کا منٹین ہو سکے اور جو جانور آپ بیچیں گے وہ گوشت میں جائیں یا چھوٹے فارمر خرید لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بہرحال آپ کے پاس آپ کے فارم کے اوپر آپ کے میار کے مطابق اچھے جانور ہوں گے تو آپ کا فارم منافع بخش ہوگا یہ پروگرام کرنے کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ فیڈ جو ہم جانوروں کو ڈالتے ہیں یعنی بندہ وغیرہ اس کی قیمت بڑی اوپر چلی گئی ہے جو بیگ چار ہزار کا تھا وہ اب چھے کا ہو گیا ہے جو فیڈ آپ کو پچاس سے ساٹھ روپے میں بکتی تھی وہ اسی سے نوے روپے میں ہو گئی ہے یعنی تیس سے چالیس فیصد فرق پڑ گیا اور اگر آپ کے پاس دودھ دینے والا جانور نہیں ہوگا یا ایسا جانور نہیں ہوگا جو زیادہ دودھ نہیں دیتا تو آپ کا فارم کسی صورت منافع بخش نہیں ہو سکتا تو پیارے اکسان بھائیو آٹھ چیزیں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں یعنی آٹھ چیزیں آٹھ نشانیاں ہیں ایک جانور میں جو اچھا دودھ دینے والا جانور ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جو جانور کا ہوانہ ہے اس کی بناوٹ آپ نے دیکھنی ہے وہ نہ لٹکا ہونا چاہیے نہ جسم کے ساتھ چپکا ہونا چاہیے یہ سکرین کے اوپر اس کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اچھے ہوانے کی برے ہوانے کی بھی دکھا رہے ہیں جو لٹکا ہوا ہوتا ہے اور ایسے ہوانے کی بھی دکھا رہے ہیں جو جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے تو یہ جو آپ کو فوٹبال کی طرح گول ہوانہ نظر آ رہا ہے جو جانور کی ٹانگوں سے باہر نکلا ہوا ہے یہ ایسا جانور ہے جو آپ کو دودھ دے گا یعنی ایک کیٹاگری ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے باقی آٹھ سات ابھی موجود ہیں جب تک یہ ساتوں کیٹاگریز اکٹھی نہیں ملیں گی آپ اچھا دودھ دینے والا جانور نہیں ڈھونڈ سکتے تو یہ ابھی ایک کیٹاگری ہے کہ جانور کا ہوانہ فوٹبال کی طرح گول ہونا چاہیے نہ چپکا ہونا چاہیے نہ لٹکا ہونا چاہیے تو یہ جو جانور ہے یہ آپ کو اچھا دودھ دے گا دوسری سب سے بڑی نشانی جانوروں کے تھان یعنی جہاں سے آپ نے دودھ نکالنا ہے وہ تھان چاروں برابر ہونے چاہیے برابر کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے جانور کو خدا انخواستہ کسی وقت سارو ہو جائے تو پھر جانور کے تھان کے سائز میں ضرور فرق آ جاتا ہے یا پتلا ہو جاتا ہے یا موٹا ہو جاتا ہے یا سائز میں چھوٹا ہو جاتا ہے تو آپ نے جانور خریدتے وقت یہ خیال کرنا ہے کہ اس کے چاروں تھان ایک جتنے ہوں موٹائی میں بھی اور لمبائی میں بھی اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ تھان نہ زیادہ لمبے ہوں نہ زیادہ چھوٹے ہوں چھوٹے تھان والا جانور بھی دودھ نہیں دیتا اور لمبے تھان والا جانور بھی دودھ اس لیے نہیں دیتا کہ اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہوتی ہے تو اس لیے وہ آپ کے پاس زیادہ دیر تک دودھ نہیں دے گا اور اس کے بعد جو آپ نے بڑی اہم چیز دیکھنی ہے وہ ہوانے کے اوپر جو دودھ والی رگیں ہوتی ہیں جو ہوانے کے اوپر سے تھنوں تک جا رہی ہیں وہ پھولی ہوئی ہونی چاہیے وہ آپ کو دور سے نظر آنی چاہیے جب ہوانہ آپ دھوئے تو آپ کو پتا چلے کہ جے رگے ہیں یہ ان کی وینز ہیں یہ دودھ والی نالیاں ہیں ملک لائنز ہیں وہ جانور کی وہ آپ کو پرومینٹ نظر آنی چاہیے اور اگر یہ آپ کی انگلی باریک ہے تو اس باریک انگلی جتنی رگے ہونی چاہیے جتنی رگے موٹی ہوں گی آپ کو ظاہری طور پر ابری ہوئی نظر آئیں گی اتنا ہی دودھ زیادہ دے گا جانور اور اگر یہ رگیں نہیں ابری ہوئیں نظر نہیں آ رہی تو پھر مت خرید دیں جتنا بھی سستہ جانور مل رہا ہے مت خرید دیں دس کم دودھ دینے والے جانور رکھنے سے بہتر ہے آپ پانچ دودھ دینے والے جانور رکھ لیں آپ کا فارم زیادہ منافع میں چلا جائے گا کیونکہ آپ کو مینجمنٹ کاسٹ کم پڑے گی پھر آپ اس کے علاوہ لیبر کاسٹ کم ہو جائے گی آپ چارہ کم ڈالنا پڑے گا آپ کی کیپٹل کاسٹ کم ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں جب ملیں گی تو پھر الٹی میٹلی جو دودھ دینے والا جانور ہے زیادہ دودھ دینے والا وہ آپ کے فارم کو منافع بخش بنا دیتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ آپ نے جانور کی چمڑی دیکھنی ہے یہ سکن ایسے پکڑنا ہے اسے وہ نہ ڈھلکی ہوئی ہونی چاہیے اور نہ بہت زیادہ ٹائٹ ہونی چاہیے یہ دیکھیں ایسے پکڑ کے آپ چھوڑیں گے تو فوری طور پر اگر سکن نیچے بیٹھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جانور ڈی ہائیڈریٹ بھی نہیں ہے اور اچھی صحت کے ساتھ ہے صحت مند جانور ہے وہ دودھ زیادہ دے گا آپ کے پاس آکے تو یہ سکن اس کی ٹائٹ ہونی چاہیے بہت زیادہ نہیں نارمل ٹائٹ ہونی چاہیے چمکدار ہونی چاہیے خشکی نہیں اوپر آئی ہونی چاہیے تو جانور کی سکن جو ہے یہ جانور کے اندرونی مسائل کا پیش خیمہ ہوتی ہے اگر سکن فریش ہے چمکدار ہے چمکدار اب جو کالا جانور ہے جیسے بھینس ہے اس کی اپنی ایک چمک ہوتی ہے سفید رنگ کی اپنی ایک چمک ہوتی ہے ڈال نہیں ہونا چاہیے کہ رنگ کوئی بھی ہو وہ ڈال نہیں ہونا چاہیے وہ چمکدار ہونا چاہیے تو چمکدار رنگ جو ہے یہ اچھے دودھ دینے کی نشانی ہے یعنی چمڑی جو ہے اس کی وہ بڑی دلکش ہونی چاہیے خوبصورت ہونی چاہیے آنکھوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سفید آنکھیں زیادہ دودھ کی علامت ہے بلکل غلط بات ہے آنکھیں سفید ہوں سیاہ ہوں براؤن ہوں ٹھیک ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آنکھیں چمکدار ہونی چاہیے آنکھوں میں چمک ہونی چاہیے جب آپ جانوروں کے آنکھوں میں دیکھیں تو آپ کو اپنی تصویر نظر آئے ان آنکھوں میں وہ جانور ہے جو آپ کے پاس دودھ دے گا اور اس کے علاوہ جانور کی آنکھ سے پانی نہیں نکل رہا ہونا چاہیے جب جانور کی آنکھ سے پانی نکلے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیٹ میں یا تو کیڑے ہیں یا اس کو بخار ہے یا اس کو بہت ہی سویر پرابلم میں اندر تکلیف کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں یا اس کے آنکھیں بھی خراب ہو سکتی ہیں بہرحال صحت مند جانور کی آنکھیں بہت ہی چمکدار ہوتی ہیں جب آپ جانور خرید دیں تو آنکھ کا بہت خیال رکھیں مو یہ جس سے اس نے چارہ کھانا ہے بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے درمیانے سائز کا اور گردن لمبی ہونی چاہیے چھوٹی نہیں ہونی چاہیے چھوٹی گردن والے جانور جو ہیں ان کے بچے بہت جوان نہیں ہوتے اس لیے گردن لمبی مو چھوٹا یہ والا جو جانور ہے آپ کے پاس اچھا دودھ دے گا ناظرین اس کے علاوہ ایک بڑی اہم جو چیز آپ نے چیک کرنی ہے وہ مو کھور کی بیماری جسے ہم فوٹ اینڈ ماؤوٹ ڈیزیز کہتے ہیں جسے ایف ایم ڈی بھی کہا جاتا ہے اور فیام میں ایف ایم ڈی جب ایک دفعہ ہو جائے جانور کو جب اس بیماری کا شکار ہو جائے جانور تو پوری زندگی وہ اپنی دوبارہ آپٹیمم پرڈکشن لیول پہ نہیں آ سکتا یعنی اس کی جو اصل دودھ دینے کی صلاحیت ہے اس صلاحیت تک وہ نہیں پہنچ سکتا اس لیے آپ نے یہ ضرور چیک کرنا ہے کہ ایف ایم ڈی جانور میں ہے یا نہیں اب کچھ دوست یقینا یہ ٹیکنیکل چیز ہے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے چیک کیسے کرنی ہے جانور کا پاؤں کسی طریقے سے آپ نے پکڑ کے اس کو دیکھنا ہے اوپر سے دھونا ہے تو اگر کسی جانور کو ایف ایم ڈی ہوا ہوا زندگی میں تو آپ کو زخموں کے نشان نظر آ جائیں گے جو ریکور زخم ٹھیک ہوئے ہوں گے لیکن آپ کو نشان نظر آ جائیں گے کہ اس کے پاؤں پہ نشان ہے اسی طرح آپ جب اس کا موں کھولیں گے موں میں بھی نشان نظر آ سکتے ہیں لیکن پاؤں کے نشان زیادہ پرومیننٹ ہوتے ہیں زیادہ ابرے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو اگر نظر آئے کسی بھی قسم کا پاؤں کے اوپر نشان تو وہ جانور مت خرید دیں وہ جانور ایف ایم ڈی کا شکار ہو چکا ہے اس لیے وہ دوبارہ سے آپ کے پاس آ کے دودھ نہیں دے گا اس کے علاوہ دانت آپ نے جانور کے ضرور چیک کرنے ہیں دانت سے اس کی عمر کا اندازہ ہوگا مختلف جانوروں کی کوئی دوندہ چوکا دوندہ دو سال میں ہوتا ہے چوکا تین سے چار سال میں ہوتا ہے تو جو صحیح دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں وہ دوسرے سوے سے شروع ہوتا ہے صحیح دودھ پہلے سوے کا صحیح دودھ نہیں ہوتا تو دوسرا سوہ جو ہے یہ کچھ جانور دو سال میں تین سال میں کچھ ساڑھے تین کچھ چار سال اس طرح یہ ڈیفرنٹ ایج گروپ ہے بہرحال جب دوسرا سوہ شروع ہو دوسرے سوے سے چوتھے پانچویں سوے تک جانور دودھ دیتا ہے اس کے بعد پھر دودھ کم کرنا شروع کر دیتا ہے تو ینگ جانور لیں گے تو ہی آپ کے پاس دودھ زیادہ آئے گا پیارے اکسان بھائیوں آگے جو دور آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا جانور کم از کم پندرہ لیٹر دودھ دے گا تب آپ کی جو اخراجات ہیں چارے کے ونڈے کے آپ کے ملازمین کے بجلی کا خرچ پھر اس کے علاوہ جو آپ زمین ہے اگر آپ آپ کی اپنی زمین بھی ہے تب بھی اگر آپ پھیکے پہ دیں تو اس کے آپ کے پاس پیسے آنے ہیں بہرحال یہ آئندہ جو دور ہے وہ کم از کم پندرہ لیٹر ہماری جو لوکل جانور ہیں ان کا اگزیکلی پوٹینشل پندرہ لیٹر سے زیادہ ہے ساہی وال کی گائے ہو یا ہماری چولستانی ہو بہرحال اس کا کم ہے دس کے قریب ہے لیکن اس کا ریڈ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے بہرحال جو گائے کی بات ہے تو کم از کم پندرہ لیٹر اگر آپ کے پاس جانور دودھ دے رہا ہے تو آپ اسے اپنے پاس رکھیں ورنہ اسے مارکٹ میں سیل کر دیں آپ جب کلکولیٹ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جانور آپ کے لیے پروفیٹیبل نہیں ہے اگلے کسی پروگرام میں میں آپ کو بیسیک کلکولیشنز جو ہیں فارم کی وہ بالکل بزنس فارمولے کے مطابق بتاؤں گا کہ آپ نے فارم کی جو ایکسپینس سائیڈ ہے وہ کیسے کلکولیٹ کرنی ہے اور انکم سائٹ کیسے کلکولیٹ کرنی اور پروفیٹ لاؤس ریشو کیسے کلکولیٹ کرنی ہے یہ سارا میں آپ کو انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں بتاؤں گا تو آج کا پروگرام جو تھا وہ دودھ دینے والے جانور کا باڈی سکور کیا ہوتا ہے اور آپ کیسے انسپیکشن کر کے جانور لے سکتے ہیں اس کے اوپر تھا امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اس کے ساتھ ہی امین شوکت کو اجازت دیجئے خدا حافظ